نمسکار سب سے چوکانے والا فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کہ گرین زون میں شراب کی دکان کھلنے کی اجازت مل گئی ہے ایک ساتھ پانچ سے زیادہ گراہک جمع نہیں ہو سکتے ہیں ساتھی اب تھوکنے پر پابندی ہے تھوکتے ہوئے پکڑے گئے تو جرمانہ لگے گا لوگ ڈاؤن 3 میں کیا اوپن ہوگا کیا نہیں دیکھئے فل ڈیٹیل والی یہ ریپورٹ کورونا کے خلاف لڑائی میں انڈیا کے نیکسٹ لیول کا علا لوگ ڈاؤن کو دو ہفتے اور بڑھایا گیا دیش میں اب 17 ماہی تک رہے کی تالہ بندی ریڈ زون میں سکتی بڑھی اورنج اور گرین زون میں تھوڑی رہا شکروار کو دن بھر میٹنگ سوئی پردھان منتری کے گھر سب سے بڑی بیٹھک ہوئی کورونا سے جڑا ہر سوال ڈسکس ہوا لوگ ڈاؤن پر آگے کی رن نیتی بنی اس میں گری منتری، سواست منتری، ریل منتری، اوڈڈیان منتری اور سی ڈی ایس بیپن راوت بھی موجود رہے شام چھے بجے کے قریب لوگ ڈاؤن پر گری منترالے کے ساتھ پننو والا آدیش آ گیا اس کا لب پولواب یہ رہا کی ریڈ زون میں لوگ ڈاؤن رہے گا اورنج زون میں لوگ ڈاؤن میں تھوڑی چھوٹ ہے ہوای جہاز نہیں اڈھیں گے میٹرو ریل نہیں چلے گی پیسنجر ٹرین نہیں چلے گی سکول کالج بند رہیں گے ہوتل ریسٹرون بند رہیں گے مال سینیما ہال بند سٹیڈیم جیم بند ریلی اور پردرشن نہیں ہوں گے مندر مسجد بند رہیں گے لوگ ڈاؤن 3 کی بڑی بات یہ ہے کہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک باہر نکلنا بند ہے 65 سال کے اوپر کے بزرگوں کو گھر میں رہنا ہوگا گربھواتی مہیلائیں گھر سے باہر نہ نکلیں 10 سال سے کم عمر کے بچے گھر میں رہیں گے سب سے پہلے دیکھئے کہ ریڈ زون کے نئے نیم کیا ہے ہوای جہاز نہیں اڈھیں گے پرین نہیں چلے گے ریڈ زون میں گھر گھر نکرانی ہوگی ریڈ زون میں کانٹیکٹ ٹریسنگ بڑھائی جائے گی سب ہی لوگوں کے لیے آروہ یہ سیتو ایپ ضروری ضروری سیواؤں کے لیے آنے جانے کی اجازت میڈیکل ایمرجنسی میں باہر نکل سکتے ہیں بائک پر صرف ایک آدمی کی اجازت ہے کار میں ڈرائیور کے علاوہ دو لوگ جا سکتے ہیں سالون پارلر آٹو آٹو ریکشہ پر روک رہے گی مال بند رہیں گے سنگل دکانے کھولیں گے ریڈ زون میں کھیتی کی اجازت ملے گی ریڈ زون میں کال سنٹر کھولیں گے کامرشل اور پرائیوٹ کمپنیاں کھولیں گے پرائیوٹ کمپنی میں 33 فیزدی کرمچاری کام کریں گے ریڈ زون میں بڑے زلیں کون کون سے ہیں سرکار نے کل 130 زلوں کو ریڈ زون گھوشت کیا ہے بڑے ریڈ زون والے شہر ہیں دلی ممبئی پونے تھانے ناسک ناکپور اورنگاباد چنڈگر احمداباد سورت وڑودرا گاندینگر فریداباد پٹنا رائیپور شریڈگر اندور بھوپال اجین گھولیر جالندھر پٹیالا لودھیانا جائپور جودپور اجمیر چنڈگی ہیدراباد لکنو آگرہ کانپور نویڈا میرٹ وارانسی محسور یہاں پر پہلے سے زیادہ سکتی ہوگی صرف بائیک اور کار میں چلنے والوں کو تھوڑی چھوٹ ملی ہے آئی ٹی کمپنیوں کو بھی سرکار میں راحت دیتے ہوئے انہیں دفتر کھولنے کی اجازت دی ہے اب دیکھ لیجئے کہ گرین اور آرینڈ زون میں ایک کیا کیا چھوٹ ملی ہے گرین زون میں شرطوں کے ساتھ بسے چلیں گی بسوں میں صرف پچاس بیزدی سواری ہی بیچیں گی گرین زون میں شراب کی دکانیں شرطوں کے ساتھ کھولیں گی پان کی دکانیں بھی کھولی جا سکیں گی پان دکانوں پر چھے فیٹ کی دوری بنا کر رکھنی ہوگی آن لائن شاپنگ کی جا سکے گی یعنی گرین زون میں بڑی راحت بسے چلانے کو لے کر ملی ہے اس میں کئی شہروں میں بسے لوگ اپنے گھر آ جا سکیں گے ضروری کام نپٹا سکیں گے گرین زون جن زلوں کو گھوشت کیا گیا ہے وہ بڑے شہر دیکھ لیجئے بارابنکی، کھیری، ہاتھرس، شاجاپور، امبیٹکر نگر، بلیاں، کانپور دیہار اتراخنڈ میں اودھم سنگ نگر، علموڑا، باگیشور، چمولی، چمپاوت، رودر پریار راجستان میں پونڈی، گنگا نگر، سیروہی، پرتابگاڑ، مہاراش میں گڑ چرولی، وردھا ایمپی میں بھن، دتیا، گنا، دامو، ریوہ، رائگر، شوپوری، ساؤتھ میں اوجوپی، شتردور، کوپر، بیلاسپور، کننور، کنلو، موربی، امریلی، پوربندر، شیخپورا، ارریا، سہرسا، شامل ہے اس کے علاوہ اورن زون کو بھی بڑی رہت دی گئی ہے بسیں بند رہیں گی لیکن کیپ چلے گی کیپ میں ڈرائیبر کے ساتھ ایک ہی پیسنجر ہو سکتا ہے اورن زون میں انڈسٹریال ایکٹیویٹیز شروع ہوں گے اور کمپلیکس بھی کھولیں گے اورن زون والی سٹی کو بھی جان لیجے چین، سرسا، یمونانگر، اونا، چمبا، حمیرپور، کانگڑا، سرمور، سولر، خرگون، رائسین، ہوشنگاباد، رتلام، چھندوڑا، پٹھانکوٹ، منصر، ترن تارن، امرتصر، کپور تھلا، خوشیارپور یعنی لوگ ڈاؤن 3 لاگو ہونے کے بعد ہماری آپ کی سب کی زندگی میں کافی بدلاؤ آنے والے ہیں لوگ ڈاؤن کے نئے نیم اور شرطوں کے پیچھے وجہ صاف ہے جان ہے جہان بھی ہے یعنی گھر میں بھی رہیں اور کچھ کام بھی چلتا رہیں اور کیا کیا بڑے فیصلے ہوئے ہیں جن سے بہت کچھ بدلنے والے ہیں وہ بھی سمجھ لیجے پبلک پلیس میں کھانے پر بابندی ہوگی اور جہاں انہیں ویچنے کی اجازت ہے وہاں بھی 6 فیٹ کی دوری ضروری ہوگی اتنا ہی نہیں یہ بھی سنشت کرنا ہوگا کہ ان سبھی دکانوں پر ایک بار میں 5 سے زیادہ لوگ اکٹھا نہ ہو یعنی اب شراب کی دکان پر بھیڑ نہیں لگانی ہے اگر ورک پلیس کی بات کریں تو یہاں بھی نئے نیم فالو کرنے ہوگے آفیس اور فیکٹری کے اندر بھی آپ کو فیس ماسک لگانا ضروری ہوگا فیکٹری کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہوگی ہر آفیس میں مینیجرز تیہ کریں گے کہ کرمشاری کے داخل ہونے سے پہلے تھرمل سکیننگ، ہینڈ واش اور سینٹائزرز کا انتظام ہو چھوٹے چھوٹے گیپ کے بعد آفیسز میں سینٹائزیشن ہو پیسٹ سال سے اوپر کے بزرگ دس سال سے کم عمر کے بچے اور پریگنٹ مہی لائیں صرف میڈیکل ایمرجنسی میں ہی باہر نکلیں ورنہ گھر پر ہی رہیں اتنا ہی نہیں دفتر میں ہر کرمشاری کو آر او کی سیتو ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہی ہوگا اور آفیس سے گھر جاتے وقت ایمپلائیز کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتے وقت بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھنا ضروری ہے سرکار جو دھستر پر کورونا سے فائٹ کر رہی ہے لاؤگ ڈاؤن ٹو کی میاں پوری ہونے سے پہلے دیش کو تین زون میں بانٹ دیا گیا ایک سو تیس زلے ریڈ زون میں پڑی لڑائی ریڈ زون میں ہی ہونے والی ہے جہاں وارس تیزی سے گھس رہا ہے کورونا کو لے کر موڈی سرکار سے لے کر آرمی تک الٹ ہے شکروار کو چیف اور ڈیفنس سٹاف یعنی سیریس بپن راوت سمیت تھل سینہ دیکش وائیو سینہ اور نو سینہ دیکش ایک ساتھ میڈیا کے سامنے آئے آپ نے آخری بار کب ان سبھی کو ایک ساتھ دیکھا تھا کب دیکھا تھا آرمی کے ٹاپ آفیسر ایک وارس سے لڑنے کے لیے اکٹھا ہوئے آرمی نے کہا کہ وہ کورونا سنکٹ میں دیش کے ساتھ کھڑی ہے آرمی نے کورونا واریرز کے سممان میں کئی اعلان کیے تین مائی کو کورونا واریرز کا سممان کیا جائے گا کورونا اسپطال پر کھول برسائے جائیں گے ائر فورس فلائی پاسٹ کرے گی نیوی وارش شپ پر سپیشل لائٹنگ کی جائے گی دیش میں کورونا اسپطال کے باہر آرمی بینڈ بجے گا کورونا سے یدھ میں بھارت کی فل فورس لگی ہے دوسرے راجیوں میں فنسے مجدوروں چھاتروں کو نکالنے کی پمیشن دی جا چکی ہے فنسے ہوئے لوگوں کے لیے سپیشل ٹرین کو منظوری مل گئی ہے لوگوں کی مدد کے لیے سی آئی ایس ایف سی آر پی ایف بی ایس ایف کو اتار دیا گیا ہے پوری کوشش یہی ہے کہ کورونا کا چین رییکشن بریک کیا جائے لوگ ڈاؤن نے بہت حد تک کورونا پر لگام لگائی ہے اس لیے لوگ ڈاؤن تھری کا اعلان کیا گیا ہے لوگ ڈاؤن تھری اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ کورونا کا